بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے کو دو تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک کب میدہ لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے یا اس پر تیسٹ نمک ایٹ کریں گے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آرل ڈال دیں گے اور پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے میدے کو میں نے ڈرائے مکس کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کریں گے اور اس کا ایک دو تیار کریں گے تو پانی ہم تھوڑا تھوڑا یہ آٹ کریں گے تاکہ دو زیادہ سٹیکی نہ بنیں یہ دیکھیں میدے کڑو میں نے تیار کر لیا ہے تو ٹپی بند پندرہ منٹ کے لئے ہم اس کو ریسٹ دیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے تو جب تک میدے کڑو کو ریسٹ آئے گا تب تک ہم آلو کو مکسیر تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک باول لیا ہے اس میں دو بائل آلو ڈال دیں گے جن کو میں نے پہلے ہی میش کر لیا ہے اس کے بعد اس میں باریک چوپ کے وے ایک عدد پیاس شامل کریں گے دو عدد ہری میرچیں شامل کریں گے باریک چوپ کی ہوئی آدھا ٹی سپون کالی میرچوں کو پاوڈر ایٹ کریں گے آدھا ٹی سپون کٹی شرف میرچیں ایٹ کریں گے ایک جو تھائی جمچھل دی پاوڈر ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں اور آدھا ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے باقی آپ لوگ یہ مسائلہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آلو کا مکسیر بھی میں نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں ڈو کو رکھے ہوئے پندر منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کو ریسٹ آ چکے ہیں تو اب ہم یہ ڈو لیں گے اور اس کو ایک بیلن پر رکھیں گے آپ نے دیکھا کہ ریسٹ دینے سے ڈو بہت ہی سوفٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے یہ دیکھیں ڈو کو میں نے اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی بڑا ہو چکے ہیں تو جو ہم نے آلو کا مکسیر تیار کی ہے وہ اس پر رکھ دیں گے اور اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے یہ دیکھیں آلو کا مکسیر بھی میں نے اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے تو اس کو رول کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو رول کریں گے تو دیکھیں اس کرول میں نے بنا لیا ہے تو اب اس کو کٹ لیں گے ہم یہ دیکھیں پائن ویلز میں نے کٹ کر لیا ہے تو سنیکس کو فرائی کرنے کے لئے میں نے فرائی پین میں آئل ڈال دیا ہے اس کے بعد ان سنیکس کو ہم انڈے کی مکسیر میں ڈپ کریں گے اور سنیکس کو فرائی پین میں ڈال دیں گے تو دیکھیں تقریبا ایک سایڈ سے سنیکس پائی ہو گئے ہیں تو اب ان کی سایڈ بھی چینس کریں گے تو دیکھیں تقریبا دو سے تین منٹ میں سنیکس فرائی ہو گئے ہیں تو بس میں آپ کو یہ نکال کے اور ڈیش آؤٹ کر کر دکھاتی ہوں تو دیکھیں بہت ہی مزیدار پائن ویل سنیکس میں نے ڈیش آؤٹ کر لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کرسپی اور مزیدار لگ رہے ہیں تو آپ کو بھی سنیکس میں اس کو ضرور رائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ